دونوں جہانوں کا مالک بھی ہے جو جو کن کہہ کے گھر شے کا خالق بھی ہے اسے جس کے پابند شمس و قمر جو شافے بھی ہے اور رازق بھی ہے ماشاء اللہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تندرست ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدلللہ دوستو اللہ نے آپ کی دعاوں کو قبول اتا فرما دیا ہے اور شیاب بھائی کی دوستو بہت خوشی کے اپ ڈیٹ نکل کر آج چکیے شیاب بھائی کا آج کا جو کرنٹ لائیو لوکشن ہے وہ کیا ہے اور شیاب بھائی نے دوستو آج اپنے مبارک سفر کو حج مقرمہ کی طرف روانہ کرا یا نہیں کرا سب لوکشن سب جان کر دیئے آج کی وڈیو میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے تو وڈیو زیادہ بڑا نہیں ہے دوستو اس لیے آپ لوگ وڈیو میں انڈلک بنے رہے ہیں اور ماشاء اللہ شیاب بھائی کا حصہ کا پورا سچا لائیو لوکشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سب ترائک پر کر بیل آئیکن جرور تبا دیں میں آپ کو بتا دوں دوستو اللہ کے وضل و کرم سے اور رحم و کرم سے شیاب بھائی اپنے مبارک سفر پر بہت اچھے سے روانہ ہے اور آج شیاب بھائی کے دوستو مدینہ شریف میں اپنی زیارت کو مکمل کرتے ہوئے چار سے پاس دن مکمل ہونے جا رہے ہیں شیاب بھائی دوستو ان چار سے پاس دنوں میں لکتار اپنے مبارک سفر کو بہت اچھے سے روانہ کر رہا مدینہ شریف میں اور شیاب بھائی کے دوستو جو مدینہ شریف میں زیارت ہے یہ بہت اچھے سے زاری ہے شیاب بھائی دوستو لگ بک ساری جگہوں کو زیارت کر چکے ہیں شہابہ دوستو جو مدینہ شریف کی آس پاس کی جو کواتی خوبصورت جگہیں ہیں شہابہ ان جگہوں پر بھی جا رہے ہیں اور وہاں کی بھی زیارت کر رہے ہیں اللہ شہابہ کے یہ سفر کو آسان کرے اور شہابہ کے دوستو جو مبارک سفر ہے وہ بہت زیادہ اپنے حج مکرمہ کی طرف بڑھنے والا ہے اور شہابہ جیسے ہی دوستو اپنے حج مکرمہ کے سفر پر روانہ ہوں گے تو شہاب بھائی کے سفر میں دوستو تین سو چار سو کلومیٹر کا فاصلہ آئے شہاب بھائی اس فاصلے کو تین سو چار سو کلومیٹر کے فاصلے کو بہت زلدی سے زلدہ روانہ کر لیں گے اور شہاب بھائی ایک مہینے کے اندر ہی اس فاصلے کو مکمل کر کے اپنے حج مکرنہ پر پہنچ جائیں گے مدنہ شریف میں پہنچنے کے بعد دوستو شہاب بھائی کو جو سپنا جو ڈری میں وہ مکمل ہو جائے گا اس سے اپنے کے لئے دوستو نہ جانے شہاب بھائی نے کتنی دکتوں کا سامنا کر رہا ہے شہاب بھائی دوستو برسات گرمی دوب سارے محصولوں میں اپنے سفر کو روانہ رکھا اور شہاب بھائی کے سفر میں دوستو بہت زیادہ دکتیں آئیں بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی کہا دیا تھا کہ شہاب بھائی کا اب جو یہ مبارک سفر ہے ابھی ازاری نہیں ہوگا شہاب بھائی کو واپس اپنے گھر پر جانا پڑے گا لیکن دوستو شہاب بھائی کا جو بھروسہ تھا وہ اپنے اللہ پر تھا اس لئے شہاب بھائی اپنے بھروسے کو نہیں ٹوٹنے دیا اور شہاب بھائی لگتار اپنے سفر پر روانہ رہے اور آج وہ دن مبارک آ چکا ہے جس کا ہم سب لوگوں کو بہت بے سفری سے انتظار تھا شہاب بھائی بہت زیادہ ماشاءاللہ اپنے تین ست چار سو گلومیٹر کے سفر کو روانہ کر کر اپنے مقشری میں پہنچنے والے ہیں اور مقشری میں پہست gravی دوستو شہاب بھائی آپ لوگ کے لئے اور اس پوری دنیا کے لئے زیادہ سے زیادہ دعایں کریں گے کیونکہ دوستو آپ لوگ نے شہاب بھائی کی دکھ کی گھڑی میں ساتھ دیا آپ لوگ نے شہاب بھائی کے حوالے دن رات دعایں کریں تو اللہ دوستو شہاب بھائی کی دعاوں کو قبولتا فرمائیں گے اور اگر دوستو آپ کی بھی حج پر جانے کی تمناہ دعا ہے وہ ایک آتھ دن میں اپنے مدینہ شریف سے روانہ کر دیں گی اور ماشاء اللہ دوستو شیاب بھائی کا آج کے جو کرنڈ رائیو لوکشن ہے وہ مسجد نبو بھی کہا ہے شیاب بھائی دوستو مسجد نبو بھی سے چار سو میٹر کی دوری پر ایک گولڈن ہوتل میں رکے ہوئے ہیں اور آج شیاب بھائی دوستو وہاں سے اپنے سفر کو روانہ کرا اور سفر کو روانہ کرنے کے بعد دوستو شیاب بھائی زیارت پر نکلے تو بس آپ لوگ ایسے ہی دعائیں کرتے رہا کریں بس دوستو آپ لوگ ایسے ہی پیر پیر دعائیں کرتے رہا کریں ہم آپ لوگ شیاب بھائی کو دوزارت اس تک پورا پکہ سچ لائف لوکشن اسی طرح دیتے رہیں گے اس لئے آپ لوگ کوئی نہ جائیں اور ہمارا چینل سے جڑ جائیں جنڈے کے لئے دوستو نیچے دیئے گا لال رنگ کے سبسکرائی بٹن کو تب آ دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں شیاب بھائی کے لئے بگ اپ ڈیٹ کے ساتھ